عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں آمین ناظرین آج کا سوال کچھ یوں ہے کہ عورت عورت کے سامنے کتنا بدن کھول سکتی ہے یعنی عورتیں ایک دوسرے کے سامنے ننگی نہاتی ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جتنا مرد مرد کے سامنے خود کو کھول سکتا ہے یعنی ناظر سے گھٹنوں تک کے علاوہ اسی طرح ایک اور سوال ہے کیا عورت کا سطر عورت کے سامنے گھٹنوں تک ہوتا ہے جی ہاں ہوتا ہے اسی طرح ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی کے طالبات ہیں اور طلبہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ پندرہ روز کے لیے شمالی علاقاجات کی سہر و تپری کے لیے جا رہے ہیں ہمارے والدین کی طرف سے اجازت ہے مگر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح غیر محرم لڑکوں اور اساتذہ کے ساتھ تمہارا سفر کرنا حرام ہے اور گناہ ہے جبکہ سربراہ شعبہ بھی ایک عالم ہے براہ کرم مکمل تفصیلات کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیں کیونکہ ہمارا جنوری میں جانے کا پرگرام ہے جواب اس سے پہلے ہی دے دیں تو درست فیصلہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے جانب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جوان لڑکیوں کا محرم کے بغیر جانا جائز نہیں حدیث شریف میں ہے کہ حلال نہیں کسی عورت کے لیے جو ایمان رکھتی ہو اللہ پاک پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ تین دن کے پیدل مسافت کا سفر کرے مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ محرم ہو اس لیے جو لڑکیاں مسلمان ہیں اور اللہ پاک پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں ان کو چاہیے کہ اس تفریحی سفر میں جانے سے انکار کر دیں اسی طرح ایک اور سوال ہے سوال کچھ یوں ہے کہ جوان عورت کو سلام کا جواب اتنا آہستہ دیا جائے کہ خود سنے اس کے برعکس بوڑھی عورت کو جواب زور سے دیا جائے اس میں کیا راز ہے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب جوان عورت کو سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا اندیشہ فتنہ کی وجہ سے مکرو ہے بوڑھی عورت کے حق میں یہ اندیشہ نہیں اس لیے مکرو بھی نہیں اسی طرح ایک اور سوال ہے سوال کچھ یوں ہے کہ پردہ بارہ سال کے لڑکے سے کرنا چاہیے یا اٹھارہ سال کے لڑکے سے بعض لوگ کہتے ہیں پردہ اٹھارہ سال کے لڑکوں سے کرنا چاہیے لیکن ہم بارہ سال کے لڑکوں سے بھی پردہ کرتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے جانب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لڑکے عورتوں کے پردے سے واقف ہوں ان سے پردہ کرنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین